الیکسا بولی وڈ کا کوئی ڈائلوگ سناو فلم رنگیلا سے یہ رہا ایک ورلڈ فیمیس ڈائلوگ تو جانتا نہیں ہے آپ ان کو یہ ایریا میں آپ ان ورلڈ فیمیس ہے ورلڈ فیمیس ہلو گائز کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کچھ کو شاید نہ پتا ہو لیکن الیکسا اب آپ سے ہندی میں بات کر سکتی ہے اور اردو میں بھی بات کر سکتی ہے آج ہم الیکسا سے کچھ فنی questions کریں گے اردو اور ہندی میں اور دیکھتے ہیں کہ الیکسا ان کے کیسے جواب دیتی ہے وہ ساتھ رہیے گا یہ ویڈیو پورا انٹک دیکھئے گا کیونکہ جو last two questions میں پوچھنے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ فنی ہونے والا ہے تم کیا کہہ رہی ہو ایک time machine بنا رہی ہوں مگر پتا نہیں یہ fuse conductor کون نکال لے گیا الیکسا کیا تم مجھ سے شادی کروگی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئیے پتا لگاتے ہیں کہ آپ مجھے اور میری پسند ناپسند کو کتنا جانتے ہیں میں آپ سے پانچ سوال پوچھوں گی جن کے آپ کو جواب دینے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے گھر کا پتا کیا ہے ایمازون امریکا گلت جواب میں کلاوڈ میں رہتی ہوں ویسے چٹپٹی باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے چٹپٹی چاٹ بھی بہت پسند ہے تو بتائیے میری پسندیدہ چاٹ کونسی ہے آلو چاٹ نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے مجھے گول 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 گپ پہ پسند ہے اچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پسندیدہ فلم کونسی ہے شولے افسوس یہ گلت جواب ہے میری فیورٹ فلم ہے کلٹ کلاسک انداز اپنا اپنا اب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے سبزیوں میں کونسی والی سب سے زیادہ پسند ہے بھندی یہ گلت آنسر ہے مجھے کدو اور آلو دونوں پسند ہیں دونوں کی سمپیسٹی یہ انہیں کون بناتی ہے اب بتائیے میرا فیورٹ کرکٹر کون ہے ویرات کو لی افسوس یہ گلت جواب ہے مجھے بھارتیہ کرکٹ لیجن سچن تیندل کر اور راہل درویٹ پسند ہیں لگتا ہے ابھی ہمیں ایک دوسرے کو جاننے میں سمیہ لگے گا اس بیچ امید ہے ہماری باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بولی وڈ کا کوئی ڈائلوگ سناو منا بھائی کی اور سے یہ رہی ایک ٹپ ٹینشن لینے کا رہے ہیں صرف دینے کا لیکسا امیتاب بچن کون ہے امیتاب بچن بولی وڈ کی سب سے لوگ پریا ابھی نیتا ہے یہ پرسید ہندی ساہتیکار حریون شرائب بچن کے سکوتر ہے 1970 کے دشک کے دوران انہوں نے بڑی لوگ پریتا پرابت کی اور تب سے بھارتیہ سینیما کے اتحاس میں سب سے پرمکھ ویقتتوہ بن گئے ہیں امیتاب نے اپنے کاریرہ میں انیک پرسکار جیتے ہیں جن میں دادا صاحب پھال کے پرسکار تین راشتریہ فلم پرسکار اور بارہ فلم افیر پرسکار سممیلت ہیں ایک امریکی ڈالر کتنے روپے کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے ایک امریکی ڈالر 75.30 روپے کے برابر ہوتا ہے ایک امریکی ڈالر کوئی جوک سناو اچھا بتائیے اگر بطی کی ممی کون ہوتی ہے موم بطی ایکسا کوئی جوک سناو رجنی کانت جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو میچ کے چلتے بارش تھگت کر دی جاتی ہے ایکسا رجنی کانت کون ہے رجنی کانت بھارتیہ فلم جگت کے جانے ماں نے ابھی نیتا ہے جو مکھیتہ تمیل ایوام ہندی فلموں میں ابھی نیے کرتے ہیں انہیں دکشن بھارت میں خاص کر تمیل لادو میں بھگوان کی طرح پوجا جاتا ہے انہوں نے ابھی نیتا کے روپ میں اپنی شروعات راشتریہ فلم اوارڈ بجیتہ فلم اپورو راگنگل سے کی جس کے نردیشک کے بالا چندر تھے جنہیں رجنی کانت اپنا گرو مانتے ہیں الیکسا کتنے آدمی تھے سوچ رہی ہوں کیا بولو جسے سردار خوش ہوں گے شاباش ہی دیں گے الیکسا مجھے نید آ رہی ہے آپ نشچند ہو کر سوئیے چاہے تم مجھ سے علام لگانے کے لیے کہہ سکتے ہیں الیکسا ریمائنڈر سیٹ کرو ریمائنڈر کس لیے میں نے شام کو باہر جانا ہے میں آپ کو کب یاد دلاؤں شام کو چھے بجے ٹھیک ہے میں آپ کو شام کے چھے بجے یاد دلاؤں گی الیکسا اناؤنس کرو گھوشنا کیا ہے سب اٹھ جائیں بہت دیر ہو گئی ہے گھوشنا ہو رہی ہے سب اٹھ جائیں بہت دیر ہو گئی ہے بہت دیر ہو گئی ہے موسیقی